آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا جو حلات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا لیکن اسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ عنہ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی مولانا ساکھ صاحب کا تعریف ہوا ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے حالانکہ ایسا نہیں تھا مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیر نہیں تھی سیدھی سی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیر نہیں تھی سیدھی سی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی حوالے سے اپلوڈ کیا حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں اور مختلف علماء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا فلان یہ کہتا تھا پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو رسپیکٹ والا پہل ہوئے وہ آج تک قائم ہے اس میں جو رسپیکٹ والا پہل ہوئے وہ آج تک قائم ہے یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدونا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقاولے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدونا کہہ کے پکاروں اس میں جو رسپیکٹ والا پہل ہوئے وہ آج تک قائم ہے مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدونا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقاولے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدونا کہہ کے پکاروں ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا بلکل جو بات جس طرح یہ منوان بیان کی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ بس میں اس پردہ ڈال دیتا تھا بلکل جو بات جس طرح یہ منوان بیان کی ہے بس میں اس پردہ ڈال دیتا تھا لوگ تو کہتے ہیں غلطیوں پر پردہ ڈالو بس میں اس پردہ ڈال دیتا تھا بلکل جو بات جس طرح یہ منوان بیان کی ہے بس میں اس پردہ ڈال دیتا تھا میرے علاوہ اس پلانٹ ارث پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں عالم میں کہہ میں تو جائل آدمی ہوں میرے پاس کوئی ڈگری نہیں سب کچھ جانے کے پردہ آپ مہین معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں چھڑ دے ہو یار دل پہ پتھر رکھے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہیں لیکن کیا کریں شریع آکام کئی چیزیں انسان کو عظم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ شریع حکمتیں ہوتی ہیں کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں